ہیلو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سکھوں گے دوستو جی ٹی ایف کی اپیسوڈ نمبر سیون میں ہم کیا کرنے والے ہیں دوستو ہم اس میں جنری شوپ سے چوری کرنے والے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مزے لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو پوری ویڈیو دیکھیں گے تو بہت ہی میاں آنے والے ہیں دوستو ہم اس میں چوری کرنے والے ہیں جنری شوپ پہ تو یہاں دیکھیں یہ سارا مشن کمپلیٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کر کرنا ہے یہاں فرنکلین بھی ہے یہاں سارے ہیکر بھی ہیں یہاں ڈرائیور بھی ہے یہاں بیس شوٹر بھی ہے وہ یہاں مایکل بھی ہے وہ یہ دیکھیں یہاں بیٹھ کے سارا جو ہے اپنا پلین کر رہے ہیں اپنی پلینن کر رہی ہیں کہ ہمیں کیسے جو ہیں وہ ہم نے چوری کرنی ہے تو دوستو ویڈیو کو پڑا کر دیکھیں بہت ہی مزا آنے والا ہے دوستو ہماری پلینن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں مطلب کہ ہم جنری شوپ پہ جانے والے ہیں اب دیکھیں سب کچھ سمجھا دیا ہے کہ کیا کس نے کیسے کام کرنا ہے اب ہم یہاں سے باہر جائیں گے اور اپنی گاڑی پہ جا کے جو ہے وہ ہم جلری شوپ کی طرف جائیں گے دیکھیں یہ سارے جو ہے وہ اپنی پوزیشن پہ جا رہے ہیں اور مطلب کہ ہم نے گاڑی پہ جانا ہے اور جب دوسری دو گاڑی ہیں ان پہ بھی جو ہے وہ باقی لوگ جائیں گے تو یہاں سے ہم ڈرائیو کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے جلری شوپ پہ جائیں گے اور دیکھیں دوستو بہت ہی مزا آنے والا ہے آپ دیکھیں گے پہلی دفعہ کے دنیا کا بیس جولری شوپ جو ہے وہ ہم کیسے لوٹنے والے ہیں ہم کیسے پیسہ بنانے والے ہیں ہم بہت ہی آسان طریقے سے اس کو جو ہے وہ ایسے لوٹیں گے کسی کو بتانے چلے گا وہاں سکورٹی گار بھی ہوں گے وہاں پولیس بھی ہوگی بہت کچھ ہوگا لیکن پلیننگ بھی تو بہت کی ہے نا ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں اس کی ساری پلیننگ کی تھی اور آج ہم جولری شوپ کو لوٹنے والے ہیں تو دوستو اس کو پورا دیکھیں اور جو ہے وہ یہ ویڈیو بہت ہی مست بننے والی ہے تو ہم جولری شوپ کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں جی تو ہم نے گاڑی روکی ہے اور فرینکلین جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے یہ جا رہا ہے جولری شوپ میں مطلب کہ ہم نے گاڑی جو ہے ایک گلی دور ایک بازار دور جو ہے وہ ہم نے کھڑی کی ہے اور دیکھیں ہم یہاں سے اس راستے سے بلکل اوپر جائیں گے مطلب چھت کے اوپر جائیں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہے جولری شوپ وہ چوری کرنے کے لیے تو ہمیں دکان میں جانا چاہیے نا یہ ہم چھت پہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو دوستو چھت پہ ہم جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو تھوڑی در پتہ چلے گا چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم چھت پہ کیا کرنے والے ہیں ہم چھت پہ جا کے بے ہوش کرنے والی گیس جو ہے جی ہے ہم اوپر سے جو ہے جولری شوپ کے اندر پھینکیں گے اور جولری شوپ میں جو سارے لوگ ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر جو ہے ہم جا کے چوری کریں گے تو دوستو ویڈیو بہت ہی مجھے آنے والے ویڈیو بن رہی ہے آپ جو ہے پوری ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو کو انجائے کریں ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور لائف بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جلدی سے مل سکے تو دیکھیں فرینکلین کی ڈیوٹی کیا لگی ہے فرینکلین کی ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ چھت کے اوپر جا کے روف کے اوپر جا کے جو ہے وہ بے ہوش کرنے والی گیس جو ہے وہ پھینکنی ہے ایک اس دن ہم جن پچھلی اپیسوڈ میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے چھت کی جو ہے وہ پکچر لی تھی اور ہم نے اس کے بعد پلان بنایا تھا کہ ہم کہاں سے جو ہے اس کے اندر گیس پھینک سکتے ہیں تو اب چھت کے اوپر جائیں گے اور وہاں سے جا کے ہم اس میں کیا پھینکیں گے گیس پھینکیں گے تاکہ سارے لوگ جو ہے جلدی شوک والے بے ہوش ہو جائیں اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنے کاروائی بہا سکیں کاروائی کونی کونسی کرنی ہے وہ تو آپ کو پتہ یہ کاروائی کیا ہے ہم نے جو ہے وہاں سے سونا چلانا ہے یعنی گھول چلانا ہے موزو ہے جو آپ کو امید کاروائی 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 کیا ہے دوستو آخر کار ہم جو ہے وہ اس چھت پہ پہنچ چکے ہیں وہ جو بلکل بہت اونچی چھت ہے اور جہاں سے ہم بلکل آسانی سے وہاں جلر شوپ کے اندر جو ہے وہ گیس پھینک سکتے ہیں تو یہاں سے ہم جو ہے وہ اپنا ایک وہ سامنے پوائنٹ پہ جو ہے وہ ہم نے گیس پھینکنی ہے تاکہ وہ سامنے جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے ایک بلیک سا ہول ہے تو وہاں ہم نے گیس پھینکنی ہے تو وہاں ہم پھینکیں گے اور گیس جو ہے وہ ساری جلری شوپ کے اندر چلے جائے گی چلو ابھی فرینکلین صاحب پھینک دو کیا دیکھ رہے ہو جلدی کرو ویٹ ہو رہا ہے باقی سارے ویٹ کر رہے ہیں ہمارا ہیکر بھی ویٹ کر رہا ہے ڈرائیور شوٹر سب جو ہیں وہ اندر ہمارا نیچے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ ہم گیس اس میں پھینکیں اور سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں چلو ابھی یہ ہم نے ایک جو ہے وہ اس پھینک دی اور اس کے بعد ہم اور پھینکیں گے دو تین یہ جو ہم نے پھینک کیا یہ وہاں نہیں گئی جہاں ہم نے پھینکنی تھی جی ایک اور پھینک کیا یہ بھی میرے خیال میں جو ہے وہ اس پوائنٹ پر نہیں گئی جہاں پر یہ اندر جا سکتی ہے تو اب دوستو ہم ایک بار پھر ٹرائے کرتے ہیں اور شاید جو ہے یہ اس کے اندر چلے جائے تو ہم نے دوبارہ پھینکی یہ اندر چلی گئی ہے یہ جو ہمارا نشانہ ہے یہ بلکل اس کے اوپر لگا ہے اور ہم دھوان نکلنے لگ گئے مطلب کہ دھوان نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر بھی گیس آئے گی جوزر شوپ کے اندر دیکھیں یہ دیکھیں اوپر سے جو ہے وہ گیس آنا شروع ہو گئی ہے اور اب ان پر اثر ہونا شروع ہو جائے گا مطلب ان کو بترنے چلے گا اور یہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یہ دیکھیں سارے گر گئے ہیں اور یہاں سے ہم آکے واپس جلدی سے جلدی جو ہے سارے لوگ کیا کریں گے یہاں سے سونا اٹھا لیں گے بہت مال ہے یہاں بہت ہی میانے والے دیکھیں یہ ہمارے ساتھ والے یہ باہر کھڑے تھے اسی انتظار میں کہ کب جو ہے وہ ہم اس کے اندر دھوان پھینکے اور جو ہے وہ ہم اپنی کاروائی کریں اور یہ دیکھیں جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی ہے اور جو ہے وہ ہم نے سونا لوٹنا شروع کر دیا ہے تو یہ دیکھیں ہم بھی آئے ہیں اور وہاں سے ہم نے بہت کچھ اٹھانا ہے تو دوستو فائنلی ہم جنرلی شوپ کو لوٹ رہے ہیں بہت ہی مزا آ رہا ہے دوستو بہت ہی سونا ہے یہاں بہت ہی پیسہ آنے والا ہے تو دوستو پوری ویڈیو دیکھیں آگے تو بہت ہی مزا آنے والا ہے کیونکہ جنرلی شوپ سے دوستو ایسے ہی سونا لے کے ہم اڑنے والے نہیں ہیں یہ تو نہیں ہے کہ سارے سو گئی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے سونا لو اور اڑ جاؤ ایسا نہیں ہونے والا تو جلدی سے جلدی ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ کوئی بھی آ سکتا ہے ہم جو ہے باہر دیکھیں ایک بائیک لے کے کھڑا ہے جو ہمیں یہاں سے نکالے گا ہماری گاڑی بھی باہر تیار ہے لیکن بس دیر یہ ہے کہ ہم کب یہاں سے سونا لے کے اڑتے ہیں تو ہمیں یہ سارا کام جلدی سے جلدی کرنا پڑے گا مطلب ہم یہ شیشے توڑ توڑ کے نکال رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس کوئی کی نہیں ہے تو ہم جو ہے ایسے مارتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں اور سونا وہاں سے اٹھا کے پھر بیگ میں رکھتے ہیں تو یہ سارا کام جو ہے بہت بہت جلدی کرنا پڑے گا تو دوستو بہت ہی مزہ آنے والا ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو سبسائیب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں بہت ہی مزہ آ رہا ہے دوستو ہم نے سارا مال لوٹ رہا ہے تو اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے ہمارے لئے یہی بہتر ہے کہ ہم جلدی سے جلدی یہاں سے نکل جائیں کیونکہ شوپ کی یعنی جولل شوپ کی تو بلکل صفائیہ ہو چکی ہے تو ہم یہاں سے نکلتے ہیں باہر چلتے ہیں باہر جو ہے وہ میرے خیال میں ایک سکوٹی گارڈ کھڑا ہے تو اس سے یہ دیکھیں بحث کر رہا ہے کہ تم کون ہو اور کیوں ہے یہاں کھڑے ہو تو وہاں سے ہم نے اس سے جان چھوڑائی اور ہم یہاں سے نکل پڑے ہیں تو پولیس کی بھی بہت گاڑیاں ہیں اور ہم نے یہاں دوستو ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ ہم نے دوگلا کام کیا ہے کیسے کیا ہے ہم نے ایک گاڑی بھی یہاں سے رکھی ہوئی ہے جو کہ جس میں ہمارا سارا سامان ہے یعنی سارا ہمارا مال ہے وہ گاڑی میں ہے یہاں سے ہم نکلیں گے اور دیکھیں پولیس جو ہے وہ بلکل پیچھے لگی ہوئی ہے پولیس کی یہ ہے کہ میں اس کو جلی سے جلی پکڑ لوں اور ہمارا یہ ہے کہ ہم یہاں سے نکل لیں تو دوستو دیکھیں بائیک میں بلکل بہت ہی مزے کی چلا رہا ہوں اس میں کوئی ڈاؤن نہیں ہے میں ایک بار بھی نہیں گروں گا اور یہاں سے نکل جاؤں گا یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ دیکھیں کیسے جو ہے وہ بائیک اٹھ پہ ہے اور رک گیا جلد جلدی کر میں تریف کر رہا ہوں اور تو رک گیا ہے جلد جلدی چلنا پڑے گا کیونکہ پولیس بلکل پیچھے لگی ہوئی ہے یہاں سے ہم جتنے جلدی نکلیں گے اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے تو دوستو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی ویڈیو ہے یہاں سے نکلنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے راستہ بہت چھوٹا ہے تھوڑی دیر بار موڑا جاتا ہے نیچے پانی ہے بائیک فسل سکتی ہے اگر موڑ میں کہیں اور لگ جائے تو وہاں میں گر کے مر سکتا ہوں لیکن بائیک ایسے چلانی ہے کہ پانی میں بائیک فسلے بھی نہ اور کسی اور کے اندر بھی نہ لگے یہ دو میرے ساتھی آگے جا رہے ہیں ان سے جو ہے ان کے ساتھ بھی جانا ہے ان سے پیچھے بھی نہیں رہنا اور ان سے جو ہے وہ زیادہ آگے بھی نہیں نکلنا تاکہ ہم ایک ساتھ رہیں ایک دوسرے سے دور دور نہ ہو جائیں تو یہ دیکھیں بائیک کا بہت ہی مزا ہے یہاں سے جو ہے یہ دیکھیں ہم نے جو یہ گاڑی اس گاڑی میں ہم چلے گئے ہیں اور یہاں سے ہم اس گاڑی کو نکالیں گے یہ دیکھیں سارا سماعج ہے یہ وہ ہم نے اس گاڑی میں شفٹ کر دیا ہے اور جو پولیس والے ہیں وہ دیکھیں اس گاڑی والے کو یعنی مجھے بلکل کچھ نہیں کہیں گے بے شک میں پولیس والوں کے ساتھ جاؤں کیونکہ کیونکہ پولیس والے یہ سمجھ رہے ہیں جو تین بائک والے ہیں بائک جو جا رہے ہیں تین یہ سارا سمان وہ لے کے اڑ رہے ہیں لیکن سمان جو ہے سارا اس گاڑی کے اندر ہے دیکھیں وہ نکل گئے ہیں پولیس ان کے پیچھے جائے گی اس گاڑی کے پیچھے بلکل نہیں آئے گی کیونکہ پلیس والوں کو پتہ ہی نہیں ہے پلیس والے کہتے ہیں یہ کوئی عام سی گاڑی ہے جو جا رہی ہے اور پلیس والے لگے ہوئے ہیں بائک والوں کے پیچھے اور ہم جو ہے یہ گاڑی بلکل آرام سے اپنے لے کے جا رہے ہیں یہاں دیکھیں ہم وہاں پہنچ گئے ہیں یہاں سے بائک جو ہے تین بائکر جو ہیں جو ہمارے ساتھ ہی تھے وہ اس کے اندر جائیں گے مطلب کے گیٹ کھولا ہے اور گاڑی کے اندر چلے جائیں گے اور یہاں سے ہم جو ہے اور پھر ہم ایک ایسی محفوظ جگہ پہ جائیں گے جہاں سے یہ گاڑی کسی کو نہیں مل سکے گی ہاں بھئی تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گاڑی کو کیوں چھپا رہے ہیں کیونکہ جو لوٹا ہوا سارا سامان ہے یعنی سارا گولڈ ہے سارا سونا جو ہے وہ اسی گاڑی کے اندر ہے اس میں صرف یہ بائک والے نہیں ہیں اس میں سارا سامان بھی ہے تو اس لئے ہم اس گاڑی کو کسی محفوظ پوائنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں تو دوستو دیکھیں کس طرح جو ہے ہم نے جولری شوپ کو جو ہے وہ لوٹ کتنی صفائی کے ساتھ کسی کو وہاں پتہ نہیں چلا اور جب پولیس آئی ہے اور ہم وہاں سے بھاگ نکلے تو یہ تھی ہماری پلیننگ تو اب جو ہے وہ ہم اس ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں اب یہ نہ سمجھیں کہ اب جو ہے ہم ہم ہماری جان چھوٹ گئی ہے یہ ابھی جو ہے وہ ہم راستے میں ہیں پولیس کسی بھی وقت آ سکتی ہے ہمیں جلدی سے جلدی ایسی کسی گراج میں جانا ہے ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں سے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جو ہے وہ گاڑی چھپائی ہوئی ہم نے کیونکہ اس میں سارا سمان ہے اس میں سونا ہے تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور پولیس شیئر کر دیں جیٹیا فائیو کی اپیسوڈ نمبر سیون میں آج ہم نے جولری شوپ کو لوٹ لیا ہے دوستو جولری شوپ کو لوٹ رہا ہر کسی کا کام نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جولری شوپ کیوں لوٹا ہے تو جولری شوپ دوستو ہم نے پیسے کے لیے لوٹا ہے روکڑے کے لیے لوٹا ہے کیونکہ پیسے پیسہ جو ہے پیسہ شورٹ کٹ رہستا ہے پیسہ کمانے کا یہ جو ہے لوٹ مار کرنا چوری کرنا تو دوستو آپ نے ایسا کام نہیں کرنا یہ کام بہت ہی برا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر برا کام ہے تو اس نے کیوں کیا دوستو مجھے تو پیسے کی ضرورت تھی اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو دوستو دیکھیں اب جو ہے وہ ہم نے گاڑی یہاں کھڑی کی ہے اور یہ جو ہے ایک محفوظ بالکل محفوظ جو ہے یہ ایک گراج ہے اور ہم نے اس کے سامنے کچھ جو ہے وہ پردہ سا کٹن سا لگا دیا ہے اور اب جو ہے وہ ہم سارے ایک جاپ پر اکٹے ہو گئے ہیں اور یہ لوگ تھے اس میں دیکھیں ایک ایک کر تھا اور ایک شوٹر تھا ایک ڈرائیور تھا اور ایک جو ہے وہ فرینکلین تھا ایک مائیکل تھا اور یہ ایک جو ہے یہ ہمیں لیسٹر جو ہے یہ ہمیں مشورہ دینے والے تھا تو اب جو ہے یہ سارے جو ہے اپنا اپنا بھیج دیا ہے ان کو سارے جو ہے وہ چلے جو اب جو ہے وہ ان کا کام ختم ہو گیا ہے اور ان کو ان کا حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کو ان کا جو ہے جو انہوں نے ہماری مدد کی ہے ہماری ہیلپ کی ہے ان کے ساتھ جو ہے یہ تیہ ہوا تھا کہ اگر ہم جنری شاپ لوٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم جو ہے بلکل جو ہے اس میں سے آپ کو کچھ پرسنٹیج کے حساب سے کچھ سمان دیں گے کچھ مال دیں گے یعنی کچھ روکڑا بھی ان کو دے کے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیویو کو لائک بھی کر دیں